اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں عزت الاسلام امام محمد غزالی قتے سا شرحل عزیز اس کتاب میں میں پیش نمبر 110 اور میں پڑھ کے سناؤں گے پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے فندے میں فساتا ہے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ حضرت یہیہ علیہ السلام نے ایک بار شیطان کو دیکھا اور بہت سے فندے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے پوچھا یا کیا ہے شیطان نے جواب دیا یہ وہ فندے ہیں جن سے میں انسان کو فاسطہ ہوں آپ نے پوچھا کبھی مجھ پر بھی تُو نے فندہ ڈالا ہے شیطان نے کہا آپ جب بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں آپ نے پوچھا اور کچھ کہا بس تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا شیطان نے بھی جواب میں قسم کھائی میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا شیطان کا ایک راستہ مال و سامانے دنیا پر دیوانگی ہے کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ خوبصورت انداز میں اس کے شامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مقانوں کی تعمیر چھت و دروازہ کی آرائش و زبائش میں الجھائے رکھتا ہے اور اسے خوبصورت لباس اچھی اچھی سواریوں اور لمبی عمر کی چھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کوئی انسان اس منجل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید پڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر چلتے ہوئے اور خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے نوز باللہ شیطان کے قلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان جناب عبداللہ بن ہنجلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اسے یاد رکھنا انہوں نے کہا مجھے تیری کسی نصیحت کے ضرورت نہیں ہے شیطان نے کہا تم سنو تو سہی اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا ورنہ چھوڑ دینا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزو کا سوال نہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ غصے میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں شیطان کا یہ ایک راستہ ثابت قدمی کی انسان میں کی طرف اس کا چھکاؤں ہے فرمان نبوی ہے جلدباجی شیطانی کام ہے اور سب بردباری اللہ کی دین ہے جلدباجی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوسی نہیں کرتا روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے آج تمام بطوں نے سر چھکا لئے ہیں شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے تم یہی ٹھیرو میں معلوم کرتا ہوں چنانچہ اس نے پورا وہ پشم کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتا نہ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کل کی رات ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے میں ہر بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بلکل بھی علم نہیں ہوا لہٰذا اس رات کے بعد بوتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اس لئے اب انسان پر جلدباجی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو ایک راستہ ذر و زمین کا ہے کیونکہ جو چیز انسان کے ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے حلد ثابت اللبنانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا آج کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جاؤ دیکھو تو کیا حال ہے وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناقام لوٹ کر کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا شیطان نے کہا تم ٹھہرو میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں شیطان نے واپس آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے چنانچہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو صحابہ اکرام کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کرے مگر واپس زا کر کہتے استاد ہم نے آج تک ایسی ناقامی کا مو نہیں دیکھا جب یہ نماز شروع کرتے تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے تب شیطان نے کہا گھبراو نہیں ابھی کچھ اور انتظار کرو جلد ہی ان پر دنیا ارجہ اور فراوہ ہو جائیں گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پوری کرنے کا زیادہ موقع مل جائے گا روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے شیطان کا وہاں سے گزر ہوا اس نے کہا اے عیسیٰ تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ مار کر فرمایا یہ لے جا یہ تیرے لئے دنیا ہے ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہے اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور ددناک عجاب کی تاوت دیتی ہے بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لئے بزاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے جو کہ شیطان کی آماز گاہیں ہیں شیطان اپنے جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے ایک راستہ مجھب سے نفرت خواہشات کی پیروی اپنے مخالفین سے بکس و خسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے اور یہ چیچے چاہے عابد ہو یا فاسق سب کو خلاق کر دیتی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلیہ میں بھٹکایا مگر انہوں نے استقفار سے مجھے شکست دے دی تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لئے وہ کبھی استقفار نہیں کرتے اور وہ ان کی نازائز خواہشات ہے اور شیطان کی یہ بات حقیقت میں بلکل سچائی ہے کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے لہٰذا وہ اللہ سے استقفار کرے ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے لہٰذا اس سے اور بدبختوں کی تحمتوں سے بچنا چاہئے اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ٹھونتا ہے اور بدگمانیہ پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بدباطن ہے اور یہ عمر اس کے بدباطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے لہٰذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخل ہونے کے ان تمام راستوں کو بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے موسیقی